اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹوالباوٹ انجینئرنگ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنا بٹر فلاہ میتھرڈ آف کمپیوٹنگ ایف ایف ٹی پڑھیں گے بچھلی ویڈیو میں ہم نے ایف ایف ٹی ہوتا کیا ہے اس کا اوورویو دیکھ لیا تھا کہ ایف ایف ٹی کیوں بنایا گیا تھا کیا خاصیت ہو اس میں اوور ڈی ایف ٹی صحیح ہے اور ہم نے کچھ الگوریتم کے نامز بھی پڑھ لیے تھے تو اسی کام سب سے پہلا الگوریتم کور کریں گے اپنے کورس میں جو کہ آپ کا کولی ٹی کی ریڈکس ٹو ایف ایف ٹی الگوریتم کہلاتا ہے یا پھر اس کو آپ بٹر فلاہ میتھرڈ بھی کہتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ایف ایف ٹی کمپیوٹ کرنا سیکھیں گے تو کیا ہے بٹر فلاہ میتھرڈ یا پھر ریڈکس ٹو کی ایف ایف ٹی الگوریتم تو اسی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے آدھا یوز ہونے والا الگوریتم ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کی جو ڈی ایف ٹی ہوتی ہے نورمل سیکوینس اس کو ڈی ایکسپریس کرتا ہے into composite size n in terms of smaller ڈی ایف ٹی سائز مطلب یہ آپ کا divide and conquer role کو فالو کرتا ہے آپ کی جو n point کی ڈی ایف ٹی ہے اس کو یہ further smaller sizes میں توڑ کے اور پھر ان کو بھی اور further sizes میں توڑ کے ڈی ایف ٹی کمپیوٹ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے reduces the computation time computation کا time reduce کر دیتا ہے مطلب زیادہ جلدی کمپیوٹ ہوگا as compared to اگر آپ normally ڈی ایف ٹی اپلائی کر دیں پوری سیکوینس پہ تو یہ کرتا ہے آپ کا اچھا جب ایف ایف ٹی پڑھتے ہیں آپ تو ایک چیز ہوتی ہے اور کی کونسا butterfly method تو یہاں پہ آپ کی ریڈکس ٹو کا نام آ رہا ہوتا ہے کافی بعد تو ریڈکس ٹو کیا ہے وہ دیکھ لیتا ہے the radix two case radix two means dividing the ڈی ایف ٹی of size n into two sub ڈی ایف ٹی hence the name radix two of size n by two with each recursive stage radix two کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ کی جو n point کی ڈی ایف ٹی ہے اس کو two sub ڈی ایف ٹی میں توڑ دیں جیسے اگر 8 point کی ڈی ایف ٹی ہے تو 8 point کی ڈی ایف ٹی ایف ٹی اوورال four اور four کی ڈی ایف ٹی میں ٹوٹے گی اور پھر کیا ہوگا of size n by two with each recursive stage اور اس کے بعد recursive stage start ہو جائے گا مطلب جو four point کی ڈی ایف ٹی بن گا یہ نا ایک sub ڈی ایف ٹی بن گئی ہے جو four point کی وہ بھی پھر further divide ہوگی two سے تو کیا ہو جائے گی four والی ٹوٹے گی two into two کی ڈی ایف ٹی میں سب ڈی ایف ٹی میں تو یہ اگر یہ تو آپ کا n is equal to 8 کیلئے ہے overall وہ جو آپ کا اصل میں ڈی ایف ٹی ہوتا ہے اب real world میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے چھوٹے نہیں ہوتے وہ 128 اور 256 bit کی اور 512 bit کی ایسے چلا ہوتا ہے تو پھر وہ recursive stage کیا کرتا ہے overall ڈی ایف ٹی کو آپ کی n by 2 ڈی ایف ٹی میں توڑتا ہے پھر اس sub ڈی ایف ٹی کو بھی n by 2 ڈی ایف ٹی میں توڑتا ہے پھر اس sub ڈی ایف ٹی کو بھی n by 2 ڈی ایف ٹی میں توڑتا ہے تو کافی چھوٹے چھوٹے stage بن جاتا ہے end میں آکے وہ sub کی چھوٹی چھوٹی ڈی ایف ٹی کمپیوٹ کر دیتا ہے تو یہ radix two کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ two والی sub ڈی ایف ٹی میں توڑنا مطلب n by 2 کر دینا اگر یہ ریٹکس 4 ہوتا تو یہ کیا ہوتا 4 سب ڈی ایف ٹیز میں ٹوٹتے اور ہر کسی کا سائز کیا ہوتا n by 4 ہوتا پھر ریٹکس 4 کے کیس میں صحیح ریٹکس 2 بھی پتہ چلیا اب ایک چیز ہوتی ہے بٹ ریورسل بٹ ریورسل آتا ہے ہر ایف ایف ٹی میں ایف ایف ٹی کے جو یہ الگورتم ہے اس کی بھی بٹر فلا پیتھڑ کی بھی چار طریقے ہوتا ہے کاننے کے تو اس کے اندر بٹ ریورسل کا کانسپٹ آتا ہے بٹ ریورسل کیا ہوتا ہے the butterfly method involves بٹ ریورسل on the sequence either the input sequence can be bit reversed which is called decimation in time or the output sequence can be bit reversed which is called decimation in frequency اچھا بات یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بٹس کانسا آگئیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیکوئنس ہوتی ہے وہ کس مینر میں input ہوتی ہے یا پھر کس مینر سے output ہوتی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک پارٹ پہ یعنی input پہ ہوگا یا output پہ ہوگا وہاں پہ bit reversal پرفارم ہو رہی ہوتی ہے اب وہ ہوتی کیا وہ sequence کی index کو اگر آپ bit کہہ دیں اور پھر کون سی bits reverse ہو کے آگے چل رہی ہیں ان سب کی پوری interpretation وہ کہلاتی ہے bit reversal یہ decimation in time اور decimation in frequency یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو پہلے bit reversal کا تھوڑا اور ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے one of the input اور output sequence must be bit reverse to compute the FFT FFT compute کرنے کے لئے آپ کو یا تو input sequence bit reverse کرنے ہوگی یا تو output sequence bit reverse کرنے ہوگی اور یہ بھی condition پہ depend کرتا ہے کہ آپ decimation in time کروا رہے ہیں اور decimation in frequency کروا رہے ہیں وہ اس کے سب سے اپنے bit reverse کرنے ہوگی ہے input یا output کے sequence تو کیا ہوتا ہے overall the result obtained after doing DIT اور DIF is same decimation in time کروا لیں یا پھر decimation in frequency کروا لیں دونوں طریقوں سے آپ کی جو FFT ہوتی ہے وہ compute ہو جاتی ہے مطلب آپ یا تو input کو bit reverse کر دیں یا تو output کو bit reverse کر دیں دونوں میں سے کسی ایک کو bit reverse کرنا ہوگا آپ کو تب آپ کی FFT ہو جائے گی compute صحیح ہے اور عام سا same ہی آئے گا تو bit reversal لکھ لیتا ہوں ہوتا کیا ہے bit reversal order for 2 bit 2 bit کا bit reversal order کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک ایسی sequence ہے جس کے اندر 4 points ہیں 4 point کی sequence ہے جیسے آپ کے پاس ایک ہے x1 of n is equal to 1,2,3,4 اب 1,2,3,4 ہیں تو 4 points ان کے index یہ ہوں گے پہلا index ہوگا x of 0 دوسرا ہوگا x of 1 تیسرا ہوگا x of 2 اور چوتھا ہوگا x of 3 وہ یہ لکھ دیا میں نے x of 0 x of 1 x of 2 اور x of 3 اب اگر میں ان کو bit reversal کے اس سے concept سے سمجھاؤں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ 0 لکھاوا ہے اس کے index x of 0 یہ 0 index اگر آپ 0 کو 2 bit کا binary digit بولیں تو وہ کیا ہوتا ہے 0 binary میں کیا represent ہوتا ہے 0 0 اگر 2 bit کی بات ہو رہی ہے 3 bit میں ہوتا تو وہ جاتا 0 0 0 صحیح ہے اب 2 bit کیلئے بات ہو رہی ہے تو 0 0 1 کو کیا بولتے ہیں 0 1 کہتے ہیں binary 2 کو کہتے ہیں 1 0 اور 3 کو کہتے ہیں 1 1 یہ تو آپ نے normally 0 1 2 3 ہیں ان کا binary پڑھتے ہیں 0 0 پھر اس کو پڑھتے ہیں 0 1 اس کو پڑھتے ہیں 1 0 اور اس کو پڑھتے ہیں 1 1 اب bit reversal کا مطلب ہوتا ہے اس کو ایسے پڑھیں اب اب یوں پڑھ لیتے اب اس کو اپنے ایسے پڑھنا ہے مطلب 0 0 ہو جائے گا یہ جو ہو جائے گا ہو جائے گا 1 0 0 یہ جو ہو جائے ہو جائے 0 1 اور یہ ہو جائے 1 1 اسی کو یعنی bit reverse کر لکھ دیا تو وہ کچھ ایسے ہو جائے گا اس normal order کا bit reverse order نکالیں گے وہ کیا ہوگا 0 0 کو جب آپ یہاں سے پڑھیں گے تو وہ 0 0 ہی رہے گا 0 1 کو جب آپ سے پڑھیں گے تو وہ جائے 0 1 اس کو اپنے change کر 0 1 لکھ دیا اور جو 1 1 ہے اس کو اگر آپ یہاں سے پڑھیں گے تو 1 1 نہیں رہے گا اور یہاں پہ 0 0 کس کے برابر تھا 0 0 0 یہاں پہ بھی 0 کے برابر یہ 1 0 کس کے برابر تھا x 1 کے تو یہاں پہ آپ نے 0 1 کی جگہ x 1 لکھ دیا اور 1 1 یہاں پہ کس کے برابر تھا x 3 کے برابر تھا تو یہاں پہ آپ نے اس کے سامنے x 3 لکھ دیا مطلب یہ ہے کہ x 0 x 2 x 3 اگر اس sequence کو کوئی آپ سے بولے کہ اس sequence bit reverse order کیا ہوگا یا پھر اس sequence bit reverse کر بتاؤ تو آپ ان کی bit سے reverse میں پڑھیں گے اور وہ کس کے recurrent ہو گئی وہ سامنے لکھ دیں مطلب پہلے آپ کی sequence x 0 x 1 x 2 x 3 وہ بن گئی x 0 x 2 x 1 x 3 مطلب یہ پہلے اس پہ ہوگا input پہ input کا پہلا پانٹ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر دوسرا ہی ہوگا تیسہ ہی ہوگا چوتھ ہی ہوگا دی آئی ٹ اور دی آئی ای 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 پہ نے یہاں پڑا دیا لیکن وہاں پہ اصل میں وہ لگے گا کیسے وہ مہین پہ دیکھیں گے جب ڈی آئی ای 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 تو یہ تو ہوگیا 2 bit کا 2 bit کا سمجھ آگیا تو 3 bit کا تو آسانی ہے bit reversal order for 3 bit 0 کو اگر آپ in form of 3 digits represent کریں بائنری میں تو ہوگا 000 اسی طرح سے یہ جو 1 ہے اس کو آپ represent کر دیں گے 001 سے 2 جو ہوتا ہے 010 سے 3 ہو جاتا ہے 011 سے 4 ہوتا 100 سے 5 ہوتا 101 سے 6 ہوتا 110 سے 7 ہوتا 11 سے اب 000 یہ تو چینج نہیں ہوا تو 000 یہ رہا اب یہ 001 اگر آپ اس کو یوں پڑھیں تو ہو جائے 100 تو آپ اس کی جگہ لکھیں 100 100 کس کے برابر تھا 100 یہ رہا 100 برابر x 4 کے تو آپ نے 100 کہ x 4 لے دیا اب اسی طریقے سے 010 اس کو یوں پڑھیں گے یہ تب 010 رہے گا تو وہ چینج نہیں ہوا x 2 x 2 یہ چینج ہوگا 011 تھا ایسے یوں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے 110 110 کس کے برابر ہے x کے پرابر تو 110 کے آگے آپ نے x 6 لکھ دیا مطلب یہ ہم والی سیکونس کو اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو پھر وہ چینج ہوگی کیا کہلیں گے وہ کہلیں گے bit reversal اور یہ 3 bit کا ہے لیکن اس کے اندر 3 ڈیجٹ آرہے ہیں ہاں نمبر میں تو آپ کے پاس یہ sequence تھی x 0 x 2 x 3 یہ چینج ہو جائے کہ x 0 x 4 x 6 x 1 x 5 x 7 یہ ہوگئی 3 ڈیجٹ کی bit reverse order صحیح اب یہ پھر کام کیسے آئے گا یہ ہم signal flow ڈیگرام سے دیکھیں گے وہ آگے آئیں گی تو normal order سے bit reverse order میں کیسے جانا ہے وہ نے دیکھ لیا اب یہ دیکھ لیتا ہے decimation in time اور decimation in frequency کا کیا مطلب ہوتا ہے decimation in time refers to the input sequence is inserted in bit reverse manner and output sequence is obtained in natural order decimation in time کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ input sequence ہے آپ signal flow ڈیگرام بنے گی وہ آگے دیکھیں گے signal flow ڈیگرام بنے گی اس کے اندر input sequence جو آپ کی insert ہوگی bit reverse manner ہوگی اور output پہ جو sequence ملے گی وہ natural order میں ملے گی decimation in time یہ ہوتا ہے اور یہ بات کسی ہو رہی ہے یہ fft کی بات ہو رہی ہے اب یہ یہ dlt dif definition لکھی ہے یہ میں in terms of fft لکھی ہیں iffft میں ان کا وائس ورس ہو جاتا ہے تو اب یہ میں جو آپ کی sequence جگہ ہے ایک آپ کی جب signal flow diagram ملیں گے ایک جگہ ہوتی آپ کے پاس time والی input اور ایک جگہ ہوتی آپ کے پاس frequency والی output جب آپ fft کر رہے ہوتے ہو رہے ہے fft میں کیا ہوتا آپ frequency domain والا part input کرواتے تو output پہ time domain ملتا decimation in time کا مطلع ہوتا time والے part پر آپ نے bit reversal کروانا ہے اور decimation in frequency کا مطلع ہے آپ نے frequency والے part پر bit reversal کروانا decimation کا مطلع ہوتا ہے bit reverse کروا دو اور کہاں پہ decimation in frequency مطلع frequency والے part پر bit reversal کروا دو decimation in time تو time والے part input sequence is inserted in natural order while output sequence is obtained in bit reverse order دو دو کیونکہ FFT کے بات ہو رہی ہے تو آپ نے input sequence کروا ہی natural order میں کروا ہوتا یہ natural natural order 0x 0x 2x 3 natural order ہوتا decimation in frequency in natural order insert ہو گ and output bit reverse sequence ملے گا مطلب آپ جو output ملے گا آپ کو یہ sequence مل لی ہوگی تو آپ نے اس کو پڑھنا line سے ہوگا جیسے x 0x 1x 2x 3 ایسے کر کے یہ ابھی صرف definition حد تک صحیح ہے signal flow diagram میں ساری بات clear ہو جائیں کیونکہ ہم پوری دیکھ رہو گے کمپیوٹ کیسے ہوتی ہے تو signal flow diagram construct کیسے ہوگی وہ ان block سے construct ہوگی یہ butterfly کا وہ کہلاتا ہے basic butterfly diagram diagram اور یہی butterfly diagram جب stack میں ہو جائے گی یعنی کہ پوری ایک یا بنی پھر یہ پھر ایسے سینریو آگے بنے گا پھر اس سینریو آگے بنے گا ایسے سے کر اس ٹیک میں کر بنیں گی وہ آگے دیکھ لیں گے تو basic butterfly diagram کیا ہوتی DLT FFT Decimation time FFT کی وہ یہ ہوتی ہے آپ کے پاس دو line ہوتی ہیں parallel میں اور پہلی line کو کہہ دیں A دوسری B یہ A جو آپ نے input apply ہے وہ یہ small ہے اور یہ input apply ہے small B یہ line اس پہ cross ہوتی اور یہ line اس پہ cross ہوتی ہے مطلب یہ B آرہا اور پھر یہ A آجاتا ہے نیچے اسی طریقے سے اوپر کیا ہوتا یہ A آرہ ہوتا ہے اور B نیچے سے اوپر آجاتا ہے arrow بنائے میں میں اچھا یہاں جو output ملتا وہ ملتا capital A اور capital B capital A برابر کس کے ہوتا A plus B into W N کی power K وہ اس کے برابر ہوتا ہے مطلب capital A generate کیسے ہوتا مطلب یہ output generate کیسے ہوتا ہے ان دونوں inputs کو use کرتے ہوئے وہ ایسے use ہوتا ہے A plus B into and this total factor K W N to the power K جب آپ کو یہ والا point calculate کرنا ہے تو آپ نے کیا کروانا یہ والا point plus یہ output کیسے generate ہوتا A minus B into W N K A لے کے آئیں آپ B into یہ کروائیں اور اس کو minus کروائیں A سے A minus B into W N K ہو جائے گا یہاں output generate ہو جاتا ہے یہ D I T F T میں ہوتا ہے D I F F T میں کیا ہوتا ہے exactly یہ چیز ہوتی ہے یہ برابر ہو جاتا ہے A plus B کے directly اور اس والے point پہ کیا ہوتا ہے A minus B into W N کی power K ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ فرق ہوتا ہے یہ پہ T F پہلے لکھی جاتی ہے D I T F T میں پہلے لکھی جاتی ہے اور ویلیو بعد میں لکھی جاتی ہے D I F F T میں I F T میں الٹا ہوتا ہے اس T F T کو یہاں لکھ دیتے ہیں ہم signal flow ڈائیگرام لائیں گی آگے اس کو دیکھیں گے اس میں اب بس آپ ان concept کو پکا کر لیں decimation in time decimation in frequency bit reversal order ریڈکس 2 بھی کو اتنا ضرور ہی نہیں سمجھ ریڈکس 2 کا مطلب ہوتا کہ سب ڈیوائیڈ ہوتی آپ کے sequence further 2 points کی اس میں تو وہ دیکھ لیں گے ہم اس میں اچھا تو ایک چیز اور ہوتی ہے کمپیوٹیشن کمپلیکسٹی آف FFT کیا ہوتی ہے ہم نے کمپیوٹیشن کمپیوٹیشن کمپلیکسٹی آف دی ایف ٹی پڑی تھی صحیح ہے اس کے اندر آپ کا n square اور n into n minus 1 complex addition اور multiplication ہو رہے تھے تو n point کی FFT کے اندر آپ کی کمپیوٹیشن complexity کیا ہوگی وہ reduce ہو جاتی ہے FFT اس لیے بناتا کمپیوٹیشن یہاں پہ ہو گئی ہے n log base to n یا پھر اس کو n log n بھی پڑھتا ہے یہ خالی log n نہیں ہوتا یہ log base to n ہوتا ہے کچھ websites وغیرہ پہ mention ہوتا وہ پہ n log n mention کر دیتے ہیں وہ directly n log n نہیں ہوتا n log base to n ہوتا ہے اور اسی طرقے سے complex multiplication کیا ہوتی ہے ان میں fft کے اندر ہوتی ہے n bar 2 log base to n complex multiplication مطلب وہاں پہ dft کے اندر complex multiplication زیادہ جلدی ہوتی تھی as compared to fft میں اب یہاں پہ کم ہوتی ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی dft کی طرح یہاں پہ کم ہوتی ہے n bar 2 log base to n وہاں پہ زیادہ ہوتی تھی اب یہی تھا کہ competition complexity reduce ہوئی ہے dft کے اندر addition اور multiplication زیادہ ہوتی تھی n square اور n into n minus 1 یہاں پہ کم ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں بس یہ ان سے کم ہے اگر آپ n کی values ڈالیں گے اگر آپ 8 16 32 دونوں کے اندر تو آپ کو addition اور multiplication کتنی کم ہو رہی ہے fft میں وہ پتا چل جائے گا آج یہ ویڈیو تھی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم signal flow ڈائگرام دیکھیں گے d it fft کی d it i fft کی d if fft کی دیکھیں گے ہم نیکس کچھ ویڈیو میں تو بس یہ تھا آج کا ٹاپک اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوتا لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں جزا کاللہ